اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین ایک دعا جو بڑی چھوٹی سی ہے لیکن ہم سب کو یاد ہوتی ہے اور یہ نماز کا ایک حصہ بھی ہے لیکن اس کا معنی مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہوتا دعا ایک ہے لیکن فائدے پانچ ہیں ایک دعا پانچ فائدے دعا کیا ہے دو سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم مغفر لی ورحم نی وحد نی وعاف نی ورزق نی یہ پانچ چیزیں آپ اگر ان پانچ چیزوں پر غور کریں تو ان پانچ چیزوں کے سوا کچھ اور ماغنا رہی نہیں جاتا کیا کہتا ہے بندہ اس دعا میں اللہم مغفر لی اے اللہ تو مجھے معاف کر دے بخش دے اللہم مغفر لی ورحم نی اور مجھ پر رحم فرما اللہم مغفر لی ورحم نی وحد نی اور اے اللہ مجھے ہدایت دے دے وعاف نی مجھے آفیت سے نماز دے ورزقنی اور مجھے روزی عطا فرما رزق عطا فرما یہ پانچ چیزیں مغفرت رحمت ہدایت آفیت اور رزق کیا ان پانچ چیزوں کے علاوہ کچھ رہ جاتا ہے ہم سب گنے گار ہیں بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے میرے گناہ کو معاف کر دے اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہے معافی کا سوال کرتا ہے اللہ ہی معاف کرنے والا اللہ سے ماغ لیا مغفرت کا سوال کر دیا اللہ معاف کر دے گا اللہ گناہوں کو بخش دے گا اللہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا یہ اللہ کر سکتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ نے پہلے بھی کیا آج بھی کر رہا ہے آئندہ بھی کرے گا تو بندہ اللہ سے مغفرت ماغتا ہے اللہ گنے گار ہو معاف کر دے تو اللہ سے مغفرت ماغ لیا گویا کہ جنت مل گئی نمبر دو ورحم نی اللہ مجھ پر رحم فرما اپنی رحمت سے نواز دے میں تیرے رحم و کرم کا محتاج ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا کے مسائل میں بھی آخرت کے مسائل میں بھی اور یاد رہے اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث بھی ہے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا آپ بھی یعنی کیا آپ کو بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ملے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی آپ تصور کریں کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے اس لئے اللہ نے کہا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے تو اس رحمت کا اللہ سے سوال کیا کریں بندہ اس دعا میں کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے میری مغفرت فرما وَرْحَمْنِي اور مجھ پر رحم فرما اللہ مجھے رحمت سے نماز دے اے اللہ مجھے اپنے رحم و کرم میں شامل کر لے یہ بندہ دعا کرتا ہے اللہ سے رحمت ماتتا ہے نمبر تین وَحْدِنِ اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ہدایت سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی دولت ہے اس دنیا میں ہدایت سے بڑی دولت کچھ نہیں ہے ہدایت پر اگر بندہ ہے جنت اس کی ہے اور اگر ہدایت سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ ہر نماز کی ہرار رکعت میں ہدایت کے علاوہ کچھ اور مانگنے کی تعلیم دیتا اگر ہدایت سے بڑی کوئی اور دولت ہوتی لیکن ہدایت سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی دولت ہے اس لئے ہر نماز کی ہر رکعت میں بندے کو اللہ نے کہا یہ دعا ماغو اہدین السراط المستقیم اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما ہدایت دے تو بندہ اس دعا میں کہتا اوہ دینی اے اللہ مجھے ہدایت دے دے ہدایت سے نماز دے کیونکہ ہدایت دینے والی ذات تیری ہے تیری مرضی شامل نہ ہو تو کوئی بندہ ہدایت پر نہیں آسکتا تو بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے نمبر تین نمبر چار وعافی نی اے اللہ مجھے آفیت سے نماز دے یعنی میری صحت کا مسئلہ نہ ہو کوئی بیماری نہ آئے کوئی تکلیف نہ آئے اے اللہ میرا مال خراب نہ ہو اے اللہ میرا بزنس خراب نہ ہو اے اللہ میرا گھر خراب نہ ہو اے اللہ میری فیملی خراب نہ ہو مجھے آفیت سے نماز دے سکون کی زندگی گزرے اتمنان سے گزرے مجھے آفیت دے دے یہ چوتھی چیز جو بندہ اللہ رب العالمین سے ماتتا ہے کہ اے اللہ مجھے آفیت سے نماز دے اور پانچوی اور آخری چیز بندہ کیا ماتتا اللہ سے رزق روزی اور روزی یہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے روزی مال بھی روزی کھانا پانی بھی روزی اولاد بھی روزی بیوی بھی روزی صحت بھی روزی تندرستی بھی کسی بھی شکل میں آپ کو روزی مل سکتی کوئی اچھا دوست ہے اچھی اولاد ہے اچھی بیوی ہے ماں باپ اچھے ہوں روزی جو ہے رزق جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بندہ اللہ سے کہتا ہے ورزق نہیں اے اللہ مجھے روزی عطا فرما اور روزی کیا ہو سکتی ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے اس لئے بندہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے یہ نہیں کہتا ہے مجھے مال دے اولاد دے یہ دے وہ دے نہیں ورزق نہیں اے اللہ مجھے روزی عطا فرما تو اتنی پیاری سی دعا ہے ایک پورا جملہ آپ کہتے ہیں پاچ چیزیں ماغتے ہیں اللہم مغفر لی ورحم نی وحد نی وعاف نی ورزق نی ہمیں بعض دفعہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کہا ہے اس میں ماغا کیا ہے کہہ جاتے ہیں چاہے نماز کی دعائیں ہوں نماز کے بعد کی دعائیں ہوں ہم نے ماغا کیا ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا لیکن یہ دعا اتنی پیاری ہے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی دو سجدوں کے درمیان پڑھی جاتی ہے لیکن مانا مطلب نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس دعا کی گہرائی میں ہم نہیں جا پاتے یہ پانچ چیزیں بندہ اس کے اندر ماغتا ہے اور ان پانچ چیزوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جاتا ہے جس کو ماغا جائے تو اللہ سے مغفرت ماغے رحمت ماغے آفیت ماغے ہدایت ماغے اور اللہ سے روزی کا سوال کریں اور اس دعا کو نماز کے علاوہ بھی دو سجدوں کے درمیان کے علاوہ بھی آپ جب چاہیں جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں ہر ایک کو ان پانچ چیزوں کی ضرورت ہے لہذا اللہ سے اس دعا کے ذریعے ان پانچ چیزوں کا مطالبہ کرتے رہیں رب العالمین ہم سبی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی